سلام علیکم چیپ پیارے بہن بھائیو کیا علم امیت کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے رضا کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کی ذہنی جسمانی روحانی تختیفت دور کرے اور سب کی پریشانیاں دور کرے آج کا بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں حسب معمول وہی کچن وہی طاہرہ وہی بیلن وہی روٹی وہی آٹا وہی چلہ وہی طوا وہی چمٹا ٹھیک ہے اور میں بھی وہی ہوں ٹھیک ہے جی اور جی میں بنانے دیکھتی روٹی میں بنانے دیکھتی سیدھی سادھی روٹی سیمپل سی شریف سی روٹی پر ہزبنٹ کی فرمائش آگے کہا ہے جی بیگم جی میرا دل خوش کرو میں نے کہا تو سیدھا قدید خوش نہیں ہونا تو کہانا لگے جی بیگم مجھ کو روٹی بنا کر دی رہی ہونا تو آج اس کے اوپر نا میں نے کہا لونجی لگا دو میں نے کہا اچھا لگا دیتے ہیں اور کچھ کہہ رہے نہیں بس کلونجی لگا دو میں نے کہا بہت ہی خوش ہونا نا تو میں نے کیا کیا میں نے کلونجی میں زیرا شامل کر دیا تھوڑا سا اور یہ جہاز گزر رہا ہے کوئی یہاں سے ایرو پلین ٹھیک ہے اس کے آباز آرہی تو میں نے کہا چلیں جی میں تھوڑا سا اس میں زیرا بھی ایڈ کر دوں اور منہ سا دھنیا رکھا دیں میں ہی میں نے لب لب آگئی وہ رکھا ہو تو تھوڑا سا پیلا ہو گیا تو میں نے کہا یہ ہرارہ ذرا سای تھا میں نے کہا چلوں یہ بھی ایڈ کر دیں چلیں میں نے کہا چلیں جی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں کلونجی والی روٹی دیکھتے ہوں میں گھر پہ بنانے کی ٹھیک ہے تو میں ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے گا کہ کیسے بناتی ہوں اور کیسے کھلاتی ہوں ہاں سبینڈ کو آج روٹی کلونجی والی روٹی ٹھیک ہے نا رو جی میرے نال نال کھانی ہیتے آج ہو ٹھیک ہے چلیں جی میں ساتھ ہی رہیے گا اور یہ لیں جی کلونجی بھی لگا دی ہے اور دھنیا بھی لگا دی ہے ٹرائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے دعا کریں اچھی بنجے میں اسے بس اب اس کو اگلا مرحلہ جو ہے نا تاوے پہ ڈالنے کا وہ کر دوں اللو جی روٹی کا تو نقشہ ہی بن گیا چلیں کھار کوئی بات نہیں اور یہ لیں جی کی ترائی کی دی ترائی کچھ اچھی ہو گئی ہے بہتر ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس کھانے سے مطلب تھا کھانے سے مطلب تھا اور وہ بہت شوق سے کھا رہے ہیں ایسے کراری زی روٹی ہو گی کہہ رہی مجھے یہ اچھی لگتا ہے جنال گیا یہ روٹی لیکن اچھی بنی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا ایک روٹی کی چکر میں سارا چولہ گندہ ہوں گیا یا دیکھو سارے چولہ گندہ ہوں گیا سارے چولہ گندہ ہوں گیا یا دیکھو سارے چولہ گندہ ہوں گیا یا سیدھی سیدھی روٹی بنا کر رکھتی یہ میرا خیادہ ہے سامنے والے اپنی چھت پر مٹی ڈلوا رہے ہیں شاید اب یہ دھورا ہی کام پڑھا ہے ان کا اور آج دھوپ بھی نکل آئی ہے بہت اچھے دھوپ نکلی تھی اور ہوا بھی تھی چھنڈی تھی دھوپ بھی اچھے نکل آئی ہے میں اوپر کمرے میں آئی ہوں آج تو ان کو پانی کی ابھی ضرورت نہیں کیونکہ کل تو ڈالا تھا پانی اس میں پودل ٹھیک ہے نو ماشاءاللہ سے ابھی ضرورت نہیں ہے پانی کی اور آج ہم نے ان کو باہر نکالا تھا دھوپائی بھی تھی یہاں پر تو میں نے کہا آج انہیں دھوپیں رکھیں یہاں پر ذرا ہی بھی ذرا پارپور کو اپنے ہوا لگوا لیں بڑے خوش ہو رہے تھا دھوپ میں دوپیر کو میں نے نہیں آ رکھا تھا بڑے اچھے لگ رہے تھے خوش ہی کا کوئی شکانہ نہیں تھا انگی میں نے کہا چلے لے آج کی ویڈیو ذرا تھوڑی سی آج کی لوگیں ایسی اچھے لگ رہے تھے جھولے لینا شروع ہو جاتے ہیں خوش ہو رہے تھے اب ان کو واپس برامدے میں کر دیں گے کیونکہ یہاں ٹھانڈ ہو جائے گی باہر سے ہنوے تو اس لیے انہیں بندر کریں گے پھر ایسا اسمان صاف ہو گیا کل کیا تھا آراج کیا ہے اللہ کی قدرت ہے بس دیکھیں کل میرا آج میں کیا فرق ہے بچے کڑیاں اڑھا رہے ہیں چھت پر بلکے اٹھا کے ان کو یہاں سے رکھ ہی دیتی ہوں اور آج بنانے لگے ہیں پالک گشت بنانے لگی ہوں پالک بنانے لگی تھی ماشاءاللہ بڑی اچھی پالک آئی ہوئی ہے بڑی اچھی لگ رہی تھی سہادی لے کر آیا پالک تو آج کی ویڈیو ہماری اتنی تھی آج ہف صاحب نے کیا کیا آج اببہ کو روٹی بنا کے دی اسلام علیکم ناظرین خواتین و حضرات آج میں کافی دنوں بعد آپ کی ویڈیو میں پھر کیا کرنے سلام کرنے نہیں میں بتانے کہ میں ایکجسٹ کرتی ہوں اپنے گھر کے اندر اچھا اچھا بہت شکریہ آپ کا بتانے کا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آج اببہ کو میں نے روٹی بنا کر دی ہے کہہ رہے تھے کلونجی والی روٹی بنا کر دو بہت اچھی بنی تھی ٹرائی ماری تھی میں نے آج میں نے کہا چلیں ہزبینڈ کو خوش کرنے کا نیا طریقہ ہزبینڈ بھی خوش اور روٹی بھی کھلا دی پیٹ بھی بھر گیا اچھا جی چلیں جی یہ آج کی ویڈیو میری اتنی تھی اگر اچھی لگئے تو لائک اور شیئر کرنا اور کمنٹ بتانا کہ کیسی لگی میری ویڈیو آج کی اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا بہت شکریہ جی اللہ حافظ